ناظرین یہ مین ملزم ہے علی حسن جو کہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے آمنہ ریپ کیس کا یہ ایک مین ملزم ہے آگے پوری ویڈیو دیکھیں میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں اس ویڈیو میں اور یہ جو علی حسن ہے اس نے جو ریپ کیا اس نے تسلیم کیا اس کے ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو آج میں آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھوں گا یہ بڑی ہی دردناک سٹوری ہے ایک معصوم بچی کے ساتھ واقعہ پیش آیا قلعہ دیدار سنگ گجران والا میں اور یہ بڑی بے دردی کے ساتھ ینگ لڑکے ہیں بچے وہ بھی ینگ ہیں اور بچی کے ساتھ بڑی بے دردی سے گینگ ریپ کرتے ہیں اور پھر اس کو قتل کر کے وہیں پہ کھیتوں میں پھینک دیتے ہیں یہ میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں قاتلوں کا کیا بنا آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹفکیشن کا بٹن دبا لیں ناظرین یہ واقعہ ہے پچھلے بدھ یا جمعات کا میں نے اس کے اوپر ابتدائی ویڈیو بھی کی تھی اور جو اس میں مین ملزم ہے علی حسن اس کو پولیس نے انکاؤنٹر بھی کر دیا قتل بھی کر دیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا برحال میں پچھلی تھوڑی سی دہرا کر آگے آتا ہوں بدھ کے روز بچی سکول جاتی ہے یہ بچی تھوڑی سی آپ نارمل ہے اس بچی کا تھوڑا سا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ بلکل جو صحیح ایک بچہ یا شخص ہوتا ہے اس کی طرح نہیں تھی تھوڑا سا ذہنی اس کو پرابلم تھا ان کی اس کی جو والدہ تھی اس نے کا بچی کا نام تھا آمنہ ساری آمنہ زیا بچی کا پورا نام تھا اور یہ کاری وسیم اللہ صاحب ہیں وہاں ایک دینی لحاظ سے بڑے پڑے لکھے شخص ہیں کاری ہیں وہ جو ہیں ان کی یہ بھتیجی ہیں اچھا ناظرین یہ جو آمنہ زیا بچی ہے اس کی والدہ نے سوچا کہ یہ جو پڑی لکھی ہماری ایک فیملی ہے ہمارے جو اس بچی کے دادہ ہیں تقریبا وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سکول ٹیچر ہیں اسی طرح یہ بے شک متوسط طبقے سے تعلق ہے اس فیملی کا لیکن پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے شعور والے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے ذہنی طور پر اس کا مسئلہ ہے تو یہ گھر پر رہے گی یا مطلب اس طرح تو یہ ظاہر ہے ایک ذہنی مسئلہ بھی آیا تو پریشان رہتا ہے بندہ کوئی بھی ہو چلو سکول جائے گی کھیلے گی بچوں کو دیکھے گی تو تھوڑا سا ذہنی طور پر مچور ہو جائے گی ماں نے اس کو بچی کو سکول میں داخل کروا دیا بچی بدھ کے روز پڑھنے جاتی ہے سکول میں جب سکول سے نکلتی ہے تو وہاں سے یہ درندے جو علی حسن ایک ہے لڑکے کا نام اور میں بتاتا چلوں کہ علی حسن جو ہے اس نے تین سے چار ماہ ایک لڑکی کو بھگایا گھر سے اس کے ساتھ لف میریج کی یہ نیولی میریٹ تھا یعنی کہ کوئی تین سے چار ماہ کی اس کی اپنی شادی تھی اور حبس کا حبس کا ایک اندازہ کریں ناظرین کہ ایک بندے کی نئی نویلی شادی ہے اور اپنی دلہن کو چھوڑ کے اس طرح بچیوں کے ساتھ ریپ تو لازمی طور پر ایسے شخص کی جو موت ہے وہ بڑی ضروری ہے اس کو سائٹ سے کرنا یہ اندازہ کریں کہ اس شخص نے یہ نوجوان لڑکا ہے اس نے میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھا چکا ہوں اس کی تصویر بھی فوٹیج بھی دکھا رہا ہوں اس کے ساتھی ہیں اس کے ساتھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تھے پہلے چار ایک لڑکا جو ہے وہ جب اس لڑکی کو بچی کو آمنہ زیادہ کو لے کر جاتے ہیں خیتوں ویرانے کی طرف تو ایک واپس آ جاتا ہے تین لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں سب سے زیادہ اس کے ساتھ ظلم زیادتی علی حسن نے کی ہے جو کہ قتل کر دیا گیا ہفتہ کے روز اور دوست کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی اس کے ساتھ یہ برائی یہ ریپ کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی کم ظلم کیا اور پھر اس سے لڑکے سے پوچھا گیا ہے کہ تم نے اتنا ظلم کیا اتنا بچی پہ ظلم کیا اس کو اس نے آپ کو کوئی رحم نہیں آیا تو اس نے کہا جی ایک بار آیا تھا آمنہ بچی ہم سے پانی مانگتی رہی کہتی رہی مجھے میری ممہ کے پاس لے جاؤ مجھے چھوڑ دو لیکن ہمیں رحم نہیں ہے یعنی کہ اتنا ایک بھوت سوار تھا حوث کا کہ اس بچی کو ریپ کا نشانہ بنا کر اس کے سر میں ہی ٹیں پتھر پتہ نہیں کیا کیا مار کے اس بچی کو قتل کر کے وہیں پہ مطلب جو ہے کھیتوں میں پھینک کر اور خود یہ فرار ہو جاتے ہیں یہ جب فرار ہو جاتے ہیں تو بچی کی جو گمشدگی کی پہلے اگوا کی ایف آئی آر ہوتی ہے پھر جب پتہ چال جاتا ہے شام کو اس کی میت کو لاش کو ٹھونڈ لیا جاتا ہے تو پھر اسی ایف آئی آر میں دوسری دفعہ شامل کر دی آتی ہیں قتل کی بھی اور پھر یہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے وہاں محلے علاقے میں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے کسی کے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح بچی سکول سے نگلتی ہے اور اس کو یہ یہ لوگ ہیں جو کے اپنے ساتھ اس کو لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بارہ جو ٹریس لیے جاتے ہیں ٹریسنے کے بعد جب یہ ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں تو عوام کا ایک بہت بھاری بھرکم مطالبہ ہوتا ہے لوگ سٹوڈنٹ جتنے بھی بچے بڑے قلعہ دیدار سنگھ میں ایک احتجاج کرتے ہیں اور تھانے کے اوپر ایک اپنا پریشر بھی ڈالتے ہیں ظاہر ہے ایک بچی کے ساتھ ظلم ہوا اور ایک ہر انسان ایک ڈھر جاتا ہے سہم جاتا ہے کہ ہمارے بھی بچے ہیں کل ان ہمارے بچوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ لوگوں نے اس واقعے کے اوپر ایک بھرپور طریقے سے اپنا ردعمل دیا ہے اپنی پولیس کے سامنے ایک ردعمل دیا اپنے جو متلکہ ادارے تھے ان کے سامنے ایک ردعمل دیا کہ بھائی یہ بہت بڑا ظلم ہے اور باقیہ ہی بہت بڑا ظلم ہے تو پولیس کو اس کا انکاؤنٹر کرنا پڑا پریشر میں آ کر یہ جو علی حسن ہے اس کو موقع کے اوپر انہوں نے باہر لے جا کر اس کا جو ہے جس بھی طرح اب میں اس کی ٹیل میں میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کا انکاؤنٹر ہوا ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ دو جو ملزمان ہیں وہ زیر تفتیش ہیں وہ تھانے میں بند ہیں کلت دار سنگھ کا جو تھانہ ہے وہاں وہ بند ہیں ان کی تفتیش جاری ہے اب ان کا کیا بنتا ہے یا ان کو تھانے میں جیل میں بھیجا جاتا ہے ان کو ان کا چلان پیش کے جاتا ہے یا ان کے ساتھ اگر ان کے جرم کی حویلے سے کیا سلوک کرتے ہیں یہ پولیس ابھی اس میں تفتیش جاری ہے پولیس کی ناظرین یہ ایک بہت بڑا اپنے نویت کا ایک بہت بڑا ظلم تھا کہ ایک معصوم بچی کے ساتھ ایک اب نارمل بچی کے ساتھ تین لوگ یا دو لوگ مطلب جنہوں نے پھرپور طریقے سے اس کے ساتھ ظلم رہے پھر اس کو قتل تو یہ ایک بہت بڑا خوف تھا علاقے کے لوگوں کے ذہنوں میں تو ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچی کو فوری انصاف جو ہے وہ پولیس نے فراہم کیا ہے برحال جس طرح بھی لیا انہوں نے پریشر کے پریشر میں آ کر دیا مابرہ عدالت انہوں نے یہ کام کیا برحال جو علاقہ ہے علاقے کے لوگ ہیں بچی کے بورا ساہ ہیں لیکن اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی بات یہ بڑی دردناک ہے مجھے یہ پتا چلا ہے میں نے وہاں سے بتا کیا کہ جب اس بندے کو انکانٹر کر دی جاتا ہے مار دیا جاتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے اس کی میت اس کے گھر والوں کو دی کی جنازہ ہوا تین قبرستانوں میں اس کی میت کو لے جائے گیا اس کو دفن نہیں کسی نے کرنے دیا پھر بڑی منت سماجت سے کوئی بڑے لوگوں کو ڈال کے ترلہ شرلہ لے کے کسی قبرستان کی لوکر پہ اس کو دفن کیا میں ناظرین آپ کو بتا دوں اس نے جو ظلم کیا زیادتی کی وہ واقعی بہت بڑا تھا اس نے بچی کی احساس ریپ کر کے اس کو مطلب قتل کر دیا جی بہت بڑا جرم تھا لیکن جب ایک انسان مر جائے تو اس کے دفن کا معاملہ جو ہے وہ ایک انسان ہے وہ مسلمان ہو گئر مسلم ہو جب وہ مر جائے تو اس کو دفن لازمی ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑی بہرمتی بہت بڑی ایک بےوقوفی تھی برحال اس کو پھر دفن کر دیا گیا اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا اگر کوئی نئی اپ ڈیٹ ہوئی تو ہم آپ سے پھر رابطہ کر کے آپ کو بتائیں گے جناب ویڈیو نئی دیں گے اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ